اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لین جنال اللہ لحوموہا ولا دماؤہا ولیکن جنالہ التقوى منکم صدق اللہ مولانا العظیم اللہ پاک کا شکر ہے کہ اس کی توفیق اور نائد سے ہم اس ابرکت محفل میں حاضر ہیں اور کروڑا باعثان ہے جو ہمیں بار بار اپنے اور اپنے محبوب کی محفل سجانے کا موقع عطا فرماتا ہے سچ باج تو یہ ہے کہ آج جتنی بھی ناتیں ہوئی ہیں اور نات ایک سے بڑھ کر ایک تھی اور دل تو یہ کر رہا تھا کہ بس آج ناتیں سنتے ہیں سلسلے بار پچھلی دو معافل میں ہم اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہے ہیں جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ کو ہرگز نہ تو ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون مگر جو پرہیزگاری پہنچتی ہے یعنی دلوں کا تقوی پہنچتا ہے یعنی عید العظا کے موقع پر ہم جو جانور زبا کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے کہ ہم جو جانور اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں خون بہاتے ہیں اور گوشت اس کا بانٹتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ مجھے تو نہ وہ گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون پہنچتا ہے بس جو نیت ہوتی ہے جس نیت سے وہ جانور زبا کیا ہوتا ہے مجھے وہ نیت کا تقوی پہنچتا ہے وہ دل کا وہ تقوی پہنچتا ہے اور ہم پچھلے دو ماں سے اس پر کچھ گفتگو کر رہے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمل ایک حقیقت ہے اور ہر عمل کی حقیقت اس کی نیت ہے یعنی عمل ایک جدا حقیقت ہے اور اس کے اندر چھپی ہوئی نیت اس کے ایک جدا حقیقت ہے اور دراصل حقیقی معنوں میں وہ نیت اصل ہے جو ظاہری عمل ہے وہ اصل نہیں ہے اور اللہ پاک نے ہمارے آمال نہیں دیکھنے ہیں جو کام ہم کریں گے نیک آمال وہ نہیں دیکھنے ہیں ان کے اندر چھپی ہوئی نیتیں دیکھنی ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک بروزی حشر نہ تمہارے چیرے دیکھے گا نہ تمہارے قد دیکھے گا جو دلوں کے اندر نیتیں چھپی ہوئی ہیں وہ جو دل ہیں وہ دیکھے گا اور بڑی مشہور عدیس مبارکہ کہ ہر عمل کا جو دار و مدار وہ نیت کے اوپر ہے اور جس شخص نے جس عمل کی جو نیت کی اس کا وہی سلام ملے گا دو آیت مبارکہ اس کی روشنی میں قرآن پاک سے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو پچیس اس میں اللہ پاک نے رشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں ان قسموں پر نہیں پکڑتا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائیں ہاں اس پر گریفت فرماتا ہے جو کام تمہارے دلوں نے کیے ایک تسلسل سے ایک موضوع چل رہا ہے قرآن پاک کا اس کے اندر یہ ایک آیت ہے اس سے پہلے بھی کچھ قسموں کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے بعد بھی اور اس آیت دو سو پچیس نمبر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر بے خیالی بے ارادی غیر ارادہ طور پر انسان کوئی قسم کھا لیتا ہے نیتا نہیں کھاتا تو اللہ اس پر گریفت نہیں کرتا ہاں مگر اس کے دل کی جو نیت ہوتی ہے کسی کام میں اللہ اس کے اوپر گریفت ضرور کرتا ہے یعنی جس طرح اللہ نے عجر رکھا کہ جو نیت ہے اس کے اوپر عجر ہے عمل کے اوپر عجر نہیں ہے اسی طرح پکڑ بھی اللہ نے دل کی اس قیفیت کے اوپر رکھی ہے اس عمل کے اوپر نہیں رکھی ہے یعنی ظاہری طور پر اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کسی کام میں قسم بھی کھا بیٹھو مگر اس کی قسم کھانے کا ارادہ نہیں تھا بے خیالی میں کھا لی فرماتا ہے میں اس پر گریفت نہیں کروں گا ہاں جو دل جو تم نے دلوں میں سوچا کوئی بھی بری چیز جو کام تمہارے دلوں نے کیے یعنی برائی کے زمن میں اب وہ تو ارادہ کر کے انسان کرے گا وہ تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے انسان کہ جی میں نے بس غلطی سے کر دیا جو دل میں نیت کی اور ارادہ کیا اور وہ کام کیا فرماتا ہے میں اس کو پر پکڑ ضرور کرتا ہوں اور اپنے پیغمبر کے بارے میں اللہ پاہ نے یہ بات بیان کرنے میں بھی عذر نہیں پیش کیا کیا سورة تاہہ میں آیت نمبر 115 سیدنا آدم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد تھوڑا وہ ایک سلسلہ ہے اس آیات میں تو آیت نمبر 115 کا ترجمہ یہ ہے کہ در حقیقت اللہ فرما رہے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ در حقیقت ہم نے اس سے بہت پہلے آدم علیہ السلام کو تاقیدی حکم فرمایا سو وہ بھول گئے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے انہیں ایک حکم فرمایا تھا کہ یہ جو کام ہے یہ نہ کرنا فرمایا وہ بھول گئے قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بہت پہلے ایک حکم فرمایا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں بالکل بھی نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں پایا اللہ فرمایا کہ میں نے آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول کی اس کی شعادت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کام میں نے آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا مگر انہوں نے کر لیا تو اللہ پاک خود اس کی گوائی دے رہے ہیں کہ میں نے آدم کے دل کو ٹوٹولا ارادے کو ٹوٹولا نیت کو ٹوٹولا تو نیت میں غلطی کرنا مقصود نہیں تھی نیت میں میری حکم عدولی کرنا مقصود نہیں تھا مگر وہ بھول گئے اور بھولے سے کام کر لیا فرمایا پھر میں نے ان سے درگزر کر لیا یعنی سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے یہ بات بیان کی ان کے ظاہری عمل کے بارے میں اور ان کی اس اندر چھپی ہوئی نیت کے بارے میں اور اس کو قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے رکم کر دیا اور حقیقت میں حقیقت دیکھیں انہی آیتوں کے تناظر میں کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے عمداللہ آنے والا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ روٹین میں ایک ہماری پریکٹس ہے کہ روٹین پہلے ہوتی ہے کھانے پینے کی تو اکثر اقاد ایسا ہوتا ہے زندگی میں کہ شروع کے رمضان دو چار پانچ میں انسان بے خیالی سے کچھ کھا لیتا ہے کچھ ایک گھونٹ پانی کا پی لیا یا کوئی ایک نوالہ کھا لیا تو پھر فوراں یاد آتا ہے وہ رمضان ہے روزہ ہے کیونکہ شروع میں تسلسل نہیں ہوتا تو جو بغیر نیت کے آپ نے وہ فرض روزہ بھی توڑ دیا اور نیت نہیں تھی اور پتہ نہیں تھی خیال نہیں تھی تو روزہ نہیں ٹوڑتا چاہے آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں اور بھول گیا یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے اکثر ہوتا ہے کوئی لوگ گلاس پانی کا پی لیتے ہیں شربت پی لیتے ہیں اور اگر نیت نہیں تھی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر نیت ہو کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے فرض روزہ ہے اور میں جانبوجھ کر توڑ دوں تو صرف ایک قطرہ بھی زبان پہ چلے گا جو روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر اس کے کفائے میں آپ ستر روزہ رکھیں یا جتنے مرضی رکھیں وہ فرض پھر بھی نہیں بن سکتا وہ فرض کے برابر وہ نہیں بنے گا اس کا ثواب نہیں ملے گا تو یہی اوپر جو اللہ بات فرما رہے ہیں اس کی تسلسل میں کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہماری نیت کیا ہے اور نماز کے اندر بھی آپ دیکھ لیں ایک شخص ہے اس کا وضو حقیقت میں نہیں ہے فرض کر لیں حقیقت میں وضو نہیں ہے یہ تھاں اور ٹوٹ گیا مگر اس کو یہی گمان ہے کہ میرا وضو ہے نیت میں یہی ہے کہ میرا وضو ہے وہ ساری نماز پڑھ لیں ساری رات پڑھ لیں وہ قبول ہیں اور ایک شخص کو یہ پتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے وہ ایک رکت بھی پڑھے وہ قبول ہی نہیں ہے اس سے بھلے تو شرط ہے کہ وضو کرنا ہے اور ایک بے خیالی میں اس کو پتا نہیں اس کو یہی پتا کہ میرا وضو ہے مگر حقیقت میں اس کا وضو نہ ہو یا ٹوٹ گیا ہو یا اس نے کیا ہی نہ ہو تو سو نفل پڑھ لیں اللہ کے ہاں وہ قبول ہے اس ہو یہ نہیں ہے اللہ سے مگر تو نہیں کیا جا سکتا کہ ایک شخص کا وضو تو واقعی ٹوٹ گیا ہے اور اس کو بھی پتا ٹوٹ گیا ہے اور وہ کہے شاید اچھا اللہ کو پتا نہیں ہے میں بیسے پڑھوں مجھے تو پتا نہیں ہے اور شاید میرا وضو ہے تو اللہ کو دھوکت تو نہیں دیا جا سکتا تو اللہ نے اس وہ اس نیت کو دیکھنا ہے اور ایک بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نیت جو ہے نیت ہی کی نماز ہے اور نیت ہی کی مراد ہے اور نیت ہی کی مار ہے کہتے ہیں نا کہ انسان کو نیت کی مراد ملتی ہے اور نیت کی مار ملتی ہے کہ جس کی نیت میں جو بگاڑ ہوتا ہے اس کے سلے میں اس کو کوئی نہ کوئی اس کا برا عجر مل جاتا ہے کیونکہ اس کی نیت میں ہی جو ہوتا ہے اب نیت تو اللہ سے کوئی نہیں شبا سکتا اور سب سے بہترین پچھلے دو درسوں میں مخصر سے گفت کم کرتے رہے ہیں کہ ہر عمل میں زندگی کے ہر عمل میں چائے وہ حقوق اللہ ہیں چائے وہ حقوق العباد ہیں کوئی بھی کوئی بھی ایک ایسا عمل ہے ہر عمل میں سب سے بہتر نیت کیا ہے ہاں یہ بھی اچھی نیت ہے کہ درود پاک پڑھ لیں نماز پڑھ لیں کبھی اسے عجر ملے گا سواب ملے گا اسے درجات بلند ہوں گے جنت ملے گی دوزک سے چھٹکارہ ملے گا دیکھ سب ٹھیک ہیں لیکن سب سے بہترین نیت کیا ہے سب سے عالی نیت کیا ہے کہ میں زندگی کا ہر نیک عمل کروں محض اس کے لیے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے اور میرے آقا علیہ السلام اسے راضی ہو جائیں اور جب حقیقت میں اللہ اور اس کے محبوب سلم راضی ہو گئے تو دنیا تو پھر پیچھے نہیں رہ جائے گی کائنات کی کوئی نعمت پھر پیچھے نہیں رہ جائے گی مگر حقیقت کے اندر نیت یہ ہو اور اس نیت کے ساتھ اگر ساری زندگی گزاریں اور ہر عمل کریں